موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بسوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں ادراباد کی عوام سے آئندہ عام انتخابات میں سونس سمجھ کر اوٹ دینے کی کیو کانگریس امیدوار ولی اللہ سمیر نے اپیل مسجد میں داخل ہو کر امام صاحب کا خطل اجمیر میں وحشیانہ واردار پرمیٹ کا حصول لازمی اور شرعی تخاظہ ہے سعودی اعلی علماء کمیتی کی وضاحت اور اسرائیلی جاریت میں جانبہ ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 34,356 اور اب خبروں کی تفصیل ہیدراباد لوگ صبح حلقے سے کانگریس کے امیدوار محمد ولی اللہ سمیر نے ہیدراباد کی عوام سے آئندہ انتخابات میں سونس سمجھ کر اوٹ دینے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ شہر کی ترقی طویل عرصے سے نظرانداز ہونے کے نتیجے میں متعدد حل طلب مسائل پیدا ہوئے جن کے لیے ایک پرعظم امیدوار کی نمائندگی کی ضرورت تھی ہیدراباد کانگریس کے سنٹرل الیکشن آفیس چادرگھاٹ میں ہفتے کو ایک پریس کانفرنس کے دوران سمیر ولی اللہ نے ہیدراباد کو متاثر کرنے والے بڑے مسائل کا خاکہ پیش کیا جن میں بیروزگاری تعلیم شہری سہولیات کی کمی پرانے شہر کے مکینوں کے ساتھ امتیازی سلوک جرائم کی شرح میں اضافہ مکانات کی خلص سہت کے مسائل پولیس کی حراسانی اور بڑھتے ہوئے خرص کا بوجھ اور سود کی شرح اضافہ اور دگر عوامی مسائل شامل ہیں انہوں نے رائے دہندوں پر زور دیا ہے کہ وہ اوٹ ڈالتے وقت ان اہم معاملات پر خور کریں اور جذباتی یا فرخہ وارانہ اثرات میں نہ آئیں سمیر ولی اللہ نے نشاندہی کی ہے کہ ان کی نظر ہیدراباد کے پرانے شہر میں گہری ہیں اور وہ یہاں کے شہریوں کی در پر جدوجہد کو سمجھتے ہیں سن 2018 سے ہیدراباد حلقے میں کام کرنے کے بعد پہلے کانگرس اخلیتی ڈپارٹمنٹ کے چیرمن کی حیثے سے اور بعد میں ہیدراباد ڈی سی سی کی صدر کے طور پر وہ شہر کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اچھے ماخف میں ہیں سمیر ولی اللہ نے پرانے شہر کے بچوں کی تعلیمی پس ماندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پانس سے پندرہ سال کی عمر کے گیارہ فیصد بچے سکول نہیں جاتے اور سکول چھوڑنے والوں میں سے بارہ سے پندرہ فیصد چائل لیبر ہیں انہوں نے کہا کہ صرف چودہ فیصد خاندان ہی سرکاری سکولوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ستر سے اسی فیصد والدین خانگی سکولوں کی فیصد ادا کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اٹھارہ سے بیس سال محکمہ تعلیمات کی جانب سے تلنگانہ میں دسویں جماعت کے نتائج جاری کرنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تیس اپریل کی صبح گیارہ بجے محکمہ میں تعلیمات کے دفتر میں دسویں جماعت کے نتائج جاری کیے جائیں گے ریاستگیر ستح پر پانچ لاکھ سے زائد طلبانے دسویں جماعت کا امتحان لکھا تھا ریاستے تلنگانہ کے زلین الگنڈے میں ضرب شدہ گانجے کو تلف کر دیا گیا سپریڈنٹین پولیس نلگنڈا چندنہ دپتی نے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے زلہ کو منشیات سے پاک بنانے کے مقصد سے کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے مقصد سے پولیس زلہ بھر میں گانجے کی غیر خانونی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے جس کے تحت زلہ بھر کے تمام پولیس ٹیشنوں میں اس سلسلے میں انچالیس مخدمات درج کیے گئے ہیں اور دو ہزار تریالیس کلو گانجہ ضبط کیا گیا ہے اس پی نے انکشاف کیا کہ اس گانجے کی قیمت پانچ کروڑ دس لاکھ پچھتر ہزار روپیے ہے عدالت کی ہدایت کے مطابق جمعیرات کو نارکٹ پلی منڈل گملہ باوی پولیس فیرنگ رینج میں ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی کی نگرانی میں گانجہ آگ لگا کر تلف کر دیا گیا نظام آباد کے رولر منڈل کتہ پیٹ کے حدود میں پیش آئے سڑک خاصے میں ڈی سی ایم گاڑی اُلٹ گئی جس کی وجہ سے بڑا پہر دڑگا شریف جانے والے پندرہ زائرین شدید زخمی ہو گئے جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے انہیں سرکاری دواخنہ نظام آباد منتقل کر دیا گیا نظام آباد زلے کے کمر پلی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 36 افراد دوز ڈی سی ایم گاڑی میں سوار تھے اس علمناک حاصے کی ملی اطلاع پر نظام آباد کانگریس پارٹی پارلیمانی امیدوار تی جی ون ریڈی اردو اکاڈیمی چیئرمن تاہر بن حمدان سٹی صدر کانگریس نظام آباد کے شووینوں نے سرکاری دواخنہ پہنچ کر زخمیوں کی مزاج پرسی کی اور ہاسپٹل سپریڈنٹن ڈاکٹر پریتما راز سے بات چیت کرتے ہوئے زخمیوں سے متعلق جانکاری حاصل کی اور بہتر سے بہتر علاج کرنے کی ہدایت دی گئی اس کے علاوہ بی آر ایس پارٹی پارلیمانی امیدوار سابق ایملے باجی ریڈی گووردھنے بھی سڑک خاصے میں زخمیوں سے متعلق سرکاری دواخنہ ہاسپٹل سپریڈنٹن اور زخمیوں سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی دور حاضر میں گھرے لو تنازیات میں بے تحاشہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے گھرے لو تنازیات کے صدباب کے لیے عوام میں شعور بیدار کیا جانا ضروری ہے اسی طرح نظام آباد کے خلاص پور میں بیوی نے گھرے لو جھگڑوں سے تنگا کر انتہائی اقدام کرتے ہوئے شہر کا ختل کر دیا تفصیلات کے مطابق خاندانی اختلافات اور جھگڑوں سے تنگا کر بیوی کے ہاتھوں شہر کا ختل ہو گیا یہ واقعہ آس صبح پیش آیا نظام آباد زلے کا مپال منڈل خلاص پور گاؤں کی سائی ریڈی پچپن سالہ کی بیوی رادہ نے سوئے ہوئے سائی ریڈی کے مو پر تکیارک دیا جس کی وجہ سے دم گھڑ جانے کی وجہ سے شہر کی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ عرصے سے تنازیات چل رہے تھے اس تنازر میں اس خطل کے لیے وہ اپنے شہر کی زیادتی برداشت نہ کر سکی اور انتہائی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا جائے واردات پر نظام آباد سوٹ رولر سی اے سوریش کمار مپال اسے سی گنگا دھنے چانچ کی سائی ریڈی کی ناشکو بغرز پوس مارٹم نظام آباد جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا کانگرس خائد راہل گاندھی نے کنناٹک کے بیجاپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر موڈی پر شدید تنقید کی انہوں نے کہا کہ ان دنوں وزیر اعظم موڈی اپنی تقریروں میں بہت گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شاید اگلے چند دنوں میں وہ اسٹیج پر ہی رونے لگیں گے کانگرس کے سابق صدر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم موڈی چوبیس گھنٹے آپ سب کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کبھی وہ پاکستان اور چین کی بات کرنے لگ جاتے ہیں تو کبھی وہ آپ کو تالی و تھالی بجانے اور موبائل کی فلیش لیٹ جلانے کے لیے کہتے ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر موڈی نے پچھلے دس سال میں غریبوں سے صرف پیسہ چھینا ہے انہوں نے ملک کے باویس لوگوں کو اتنا پیسہ دیا جتنا ملک کے ستر کروڑ لوگوں کے پاس ہے ہندوستان میں ایک فیصد لوگ ایسے ہیں جو ملک کی چالیس فیصد دولت پر خابض ہیں اس لیے کانگرس پارٹی بھیروزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کر کے آپ کو حصے داری دے گی جتنا پیسہ وزیر اعظم نریندر موڈی نے عرب پتیوں کو دیا ہے اتنا پیسہ ہم ہندوستان کے غریبوں میں تقسیم کریں گے ریاست راجستان کے اجمیر میں پیش آئے وحشیانہ واقعے میں مسجد کے امام صاحب کا خطل کر دیا گیا موصلہ اطلاعات کے مطابق خفتے کی صبح رامگنج پلسٹیشن کے حدود میں واقعے ایک مسجد میں داخل ہو کر امام صاحب کی جان لے لی گئی اطلاعات کے مطابق صبح تقریبا تین بجے خانپورا کنچنگر میں واقعے محمدی مدینہ مسجد میں تین نقاپوش حملہ آور داخل ہوئے اور انہیں وہاں کے امام مولانا محمد ماہر کا لاتھیوں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا اتر پردیش کے رامپور سے تعلق رکھنے والے باون سالہ امام صاحب گزشتہ سات سال سے اس مسجد میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے وہ مسجد ہی کے کمرے میں رہا کرتے تھے گزشتہ سال ماہ اکٹوبر میں مسجد کے امام صاحب کے انتخال کے بعد مولانا محمد ماہر امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے ختل کی اجوہات کا فوری طور پر پتا نہیں چل سکا اس واقعے کے بعد علاقے کی عوام میں برہمی کی لہر پائی جاتی ہے پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ٹرانزٹ ویزے پر عمرہ وزارت حجو عمرہ کی وضاحت پیشے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واسف کی ریپورٹ آزمین عمرہ کے لیے مملکت نئی ویزہ اجرا میں آسانیاں پیدا کی ہیں اب ٹرانزٹ مسافر بھی عمرہ ادا کر سکتے ہیں وزارت حجو عمرہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ویزے پر مملکت آنے والے عمرہ ادا کر سکتے ہیں نسک ایپ انسٹال کرتے ہوئے ٹرانزٹ ویزے والے بھی عمرہ پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں وزارت حجو عمرے کی جانب سے ایکس اکانٹ پر عمرہ ظاہرین کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سے ویزٹ ورک سیاہت ٹرانزٹ ویزے پر آنے والے بہ آسانی عمرہ ادا کر سکتے ہیں مسکورہ ویزوں پر آنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمرہ پرمیٹ حاصل کرنے کے لیے نسک ایپ پر اکانٹ بنا کر اس میں خود کو ریجسٹر کریں تاکہ عمرہ پرمیٹ مخررہ وقت پر مسجد الحرام میں پہنچیں واضح رہے کہ عمرہ پرمیٹ کا مقصد رش کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ عمرہ ظاہرین کو کسی خسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ بہ آسانی عمرے کے مناسق ادا کر سکیں خلپ کے عرضے سے متاثر ایک پاکستانی لڑکی کی ہندوستان میں کامیاب ہارٹ ٹرانسپلنٹ سرزری کی گئی اور اب اس لڑکی کے سینے میں ہندوستانی دل دھڑک رہا ہے پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والی انیس سالہ آئیشہ سال دو ہزار انیس سے عارضہ خلپ کا شکار تھی اور اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا آئیشہ کو علاج کے لیے چننہی لائیا گیا علاج کے دوران انہیں مالی بہران کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اکتیس جنوری دو ہزار چوبیس کو دہلی سے ایک شخص کا دل چننہی لائیا گیا اور یہ دل آئیشہ کے سینے میں لگا دیا گیا سال دو ہزار انیس میں پہلی مرتبہ آئیشہ خلپ کے علاج کے لیے چننہی کے ہسپٹل رجوع ہوئی تھی جہاں ڈاکٹر بالاکرشنہ نے سی پی آر کیا اور مسنوی دل کا پمپ لڑکی کو لگایا گیا تھا جس کے بعد وہ پاکستان چلی گئی لیکن کچھ عرصے بعد اسے دوبارہ پریشانی ہوئی اور اسے ہسپٹل میں شریک کروانے کی ضرورت تھی مخامی سطح پر سہولیات کی ادم دستیابی کی وجہ سے اسے اس کی والدہ اپنے ساتھ لے کر ہندوستان پہنچی ہندوستانی ڈاکٹر ڈاکٹر بالاکرشنہ نے ایشوریا ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اس لڑکی کے علاج کے لیے مالی امداد کیا اور اس کے دل کی پیونکاری کی گئی آئیشہ کی ماں سنوبر نے بتایا کہ ان کی بیٹی بارہ سال کی عمر سے خلپ کے عرضے کا شکار تھی اور اب اسے نئی زندگی مل گئی ہے نئی زندگی ملنے پر آئیشہ نے ڈاکٹرز اور حکومت ہند کا شکریہ ادا کیا اس طرح سے اب پاکستان میں دھڑکے گا ہندوستانی دل غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر چونتیس ہزار تین سو چھپن ہو گئی ہے ہماس کے زیر انتظام وزارت سہد کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید اکاون فلسطینی ہلاکتوں کی کل تعداد چونتیس ہزار تین سو چھپن اور زخمیوں کی تعداد ستیتر ہزار تین سو ارسر تک پہنچ گئی ہے دوسری جانب اسرائیلی حکام میں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ غزہ کے رفعہ میں ممکنہ زمینی کاروائی اسرائیل کے خلاف بینال اخوامی خانونی کاروائی کا باعث بن سکتی ہے اسرائیل کے پبلک کان ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل دیہیگ میں بینال اخوامی فوزداری عدالت کی طرف سے ایک اور خطرے کی تیاری کر رہا ہے جس میں سینئر اسرائیلی حکام کے خلاف گرفتاری کے وارن چاری کیے جانے کا امکان ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بن جمین نیتنیاہوں نے رفعہ میں زمینی کاروائی کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے تاہم فوج کو ابھی تک پیش خدمی کی اجازت نہیں ملی ہے اسرائیلی جنگی کابینہ کے اجداس کے بعد جنوبی غزہ شہر پر منصوبہ بند حملے سے خبل اسرائیل کی جانب سے رفعہ سے شہریوں کو جل نکالنے کی توقع ہے پرمٹ کا حصول لازمی اور شرعی تخاظہ ہے سعودی آلہ علماء کمیٹی کی وضاحت پیشے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ حکومت سعودی عرب کے ہر سال اور بار بار انتبا کے باوجود داخلی آزمین حج اجازت نامہ حاصل کیے حج کے لیے نکل جاتے ہیں ان کا ادہہ ہوتا ہے کہ احکام حج میں تسریح اجازت نامے کا حصول نہیں بتایا گیا ہے اس سلسلے میں آلہ علماء کمیٹی نے وضاحت جاری کی ہے سعودی عرب آلہ علماء کمیٹی کا کہنا ہے کہ داخلی آزمین کے لیے حج پرمٹ کا حصول لازمی ہے پرمٹ حاصل کرنا شرعی تخاظہ ہے سرکاری خبر رسائن ایجنسی اس پی اے کے مطابق حج پرمٹ کے حوالے سے وزارت داخلہ وزارت حج عمرہ اور حرمین شریفین ایتھاریٹی کی جانب سے علماء کمیٹی کو موصل ہونے والی سفارشات کی روشنی میں جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پرمٹ کا مقصد اضافی ازدہام کو کنٹرول کرنا اور زائرین و آزمین کو راحت و آرام پہنچانا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حج پرمٹ کی پابندی کرنے کا مقصد انتظامات کو بہتر طور پر انجام دینا ہے جو اضافی لوگوں کو وجہ سے ممکن نہیں ہو سکتا حج انتظامیہ کی جانب سے تمام عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کیے جاتے ہیں جن میں آزمین حج کی تعداد اور ان کے خیام و تعام کا انتظام کرنے کے علاوہ ان کی نقل و حرکت کو منظم انداز میں مکمل کرنا ہے اعلی علماء کمیٹی نے بیان میں کہا کہ راستوں میں ڈیرہ ڈالنے سے دیگر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ حج پرمیٹ کا حصول دراصل عرباب حکومت کی اطاعت ہے جو کہ لازمی ہے پرمیٹ کے بغیر غیر خانونی طور پر حج کے لیے جانے والوں کی وجہ سے ان آزمین کو خطرات لاحق ہوتے ہیں جو باخاعدہ پرمیٹ حاصل کرتے ہیں اور بیرون ملک سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اصولی طور پر پرمیٹ کے بغیر حج کرنے والے دراصل دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی جائز نہیں علماء کمیٹی نے زور دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پرمیٹ کے بغیر حج کے لیے نہ جایا جائے کیونکہ ایسا کرنے والا گناہ کا مرتقب خرار پائے گا اس کا یہ عمل عرباب حکومت کے عوامر کی بھی خلاف فرضی ہوگی جو کسی صورت میں جائز نہیں ہے مصر نے غزام حماس کے ساتھ جنگ بندی کے موہدے تک پہنچنے کی امید میں ایک آلہ ستہی وفد اسرائیل بھیجا ہے مصر نے خبردار کیا ہے کہ مصر کی سرحت پر واقع جنوبی شہر رفا پر ممکنہ نئی اسرائیلی جاریت کے علاقائی استحقام کے لیے تباہ کن نتائج برامد ہو سکتے ہیں ایک مصری اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ مصر کے آلہ انٹلیجنس اہلکار اباس کامل وفد کی خیادت کر رہے ہیں اور وہ اسرائیل حکام کے ساتھ غزہ میں طویل جنگ بندی کے بارے میں نئے نکتے نظر پر باتچیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اہددار نے کہا کہ باتچیت میں سب سے پہلے حماس کی طرف سے فلسطینی خیدیوں کے ارغمالیوں کے محدود تبادلے پر توجہ مرکز کی جائے گی جس کے ساتھ ساتھ شمالی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کو کم سے کم پابندیوں کے ساتھ ان کے گھروں میں واپس جانا ہوگا انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس کے بعد جنگ کے خاتمے کے لیے ایک بڑے ماہدے کے حدف کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے عالمی یوم ویٹرنری ہے ورلڈ ویٹرنری ڈیل ویڈی ہر سال اپریل کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے یہ دن دنیا بھر میں جانوروں کے ڈاکٹروں کی کوششوں کو تسلیم کرنے کے لیے وقف ہے یہ جانوروں اور انسانوں کی صحت اور بہبود کو برخرا رکھنے میں جانوروں کے ڈاکٹروں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ایک موقع ہے ویٹرنری کا عالمی دن دنیا بھر میں جانوروں کی فلاوہ بہبود کو فروغ دینے کے لیے وسیع اہمیت رکھتا ہے جانوروں کی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول میں ویٹرنری رین اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سرکاری اور نیجی ویٹرنری خدمات کے ذریعے انسانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کرتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹرز کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک بیماری کے پھیلنے کی فوری شناخت اور جواب دینا ہے ایسا کرنے سے وہ انسانوں اور جانوروں دونوں پر اپنے اثرات مرتب کر سکتے ہیں ویٹرنری میڈیسن کی ترقی میں جانوروں کے ڈاکٹرز کا ایک اہم رول ہوتا ہے جس کا انسان اور جانور دونوں کی صحت پر نمائع اثر پڑتا ہے اس سال ویٹرنری کا عالمی دن ستائیس اپرد دوہزار چوبیس بروزے ہفتے کو منایا جا رہا ہے ورلڈ ویٹرنری ڈے دوہزار چوبیس کا تھیم ہے ویٹرنری ماہرین اچھی سہت کے کارکن ہیں ریپورٹ کے مطابق ورلڈ ویٹرنری ڈے دوہزار چوبیس کا یہ تھیم جانوروں لوگوں اور اچھے ماہولیات کے لیے ویٹرنری کے کردار کو اجاگر کرے گا امیڈ کر اردنیوس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ادراباد کی عوام سے آئندہ عام انتخابات میں سونس سمجھ کر اوٹ دینے کی کی کانگرس امیدور ولی اللہ سمیر نے اپیل مسجد میں داخل ہو کر امام صاحب کا خطل اجمیر میں وحشیانہ واردات اس پرمیٹ کا حصول لازمی اور شرعی تخاظہ ہے سعودی اعلی علماء کمیٹی کی وضاحت اور اسرائیلی جاریت میں جانبہ ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد چونتیس ہزار تیز سو چھپن اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ